حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ان کے انتقال کو تین دن ہوئے تھے میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا دو تین چھوٹی چھوٹی بچیاں آگئی کہنے لگی چاچا آپ خلیفہ بنے ہو میں نے کہا پتر میں بناؤں تھا کہنے لگی چلیں پھر اسر کے بعد ابو بکر صدیق ہمارے گھر جاتے تھے میں نے کہا پتر آپ کے گھر کہہ کہنے لگی اببہ فوت ہو گئے بھائی کوئی لی ہم نے نہ بکریاں رکھی رکھی وہ روز اثر کے بعد آتے تھے بکرینوں کا دور دھوکے ہمیں دے جاتے تھے کچھ پی لیتی تھی کچھ بیج کے گزارہ کر لیتی تین دن ہو گئے میری ماں روتی ہے بہنے رہنے رہنے کون آئے گا چاچا چلو گے تو حضرت عمر کی تو داڑی پھاڑ گئی یہاں سو چدر اٹھا رٹھن دے پھر رکھی بیٹی آگئے آگئے عمر پیچھ پیچھے ایک صحابی رستے میں ملے عمر کہاں جا رہے ہو روتے ہوئے عمر اور روئے کہنے لگے یار کیا بتاؤں ابو بکر صدیق رستہ بڑا مشکل کر گیا میرے اس کے رستوں کے چلنا اتنا کٹھن ہے اتنا مشکل ہے بھئی کوئی ضروری ہے کہ دو لاکھ روپے کسی کو دیں گے تو خدمت ہوگی تو کسی کاٹا ہی پیسواس ہے جا کسی کو جا کے شہر سے دوائی لاکھے دے 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 کوئی تو ڈیوٹی کرنا ہی ہے میرے عزت ابو بکر صدیق نے سکھا ہے تو کچھ نہیں کر سکتا تو مسجد میں جھاڑو تو دے نا میرے بھائی کچھ تو کچھ تو آپ کس میفل کا مہمان خصوصی کہوں نا میں میں تو آیا ہوں چلا جاؤں گا اس میفل کا مہمان خصوصی وہ ہے جس نے میفل سے پہلے یہاں جھاڑو دیا جس نے یہاں دریاں بیچھائی جس اس کی فوٹو بھی نہیں آنی بیچھائی وہ شاید پیچھے رہے پیچھے رہے بڑے خاص لوگ ہو تو کیمرے کی آنکھ انہیں دیکھے نہ دیکھے رب و رسول انہیں دیکھے اللہ رسول کی یہ نگاہ کرم میں رہتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نیکی کے خیر کے اہداف تیکھ اس حضف پر انہوں نے زندگی گزاری تیسری بات انہوں نے نہ اپنا مال خرچ کیا اسلام کے لیے اپنا کمایا ہوا مال خرچ کرنا خاصہ مشکل کام ہے آسان نہیں ہوں اور اگر آپ نے جائز طریقے سے مشکل کے ساتھ پیسہ کمایا تو خاصہ مشکل لگتا ہے اس کو خرچ کرنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مال خرچ کیا اور کس طرح خرچ کیا کہ جب جب حضور نے اشارہ کیا جب جب اشارہ کیا مسجد نبی بننے کی بات آئی تب بھی خرچ کیا جہاد کی بات آئی تب بھی خرچ کیا حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے جنگ میں حضور نے اعلان کیا تو حالات کچھ زیادہ مؤثر نہیں تھے صدیق اکبر تو حضرت عمر کہتے ہیں اس دن میں نے سوچا آج میں نے آگے گزر تو میں آدھا مال لے آیا کتنا زکاة کتنے فیصد ہے بول کے بتائیں جوان کیوں نہیں بولتے کتنے فیصد ہے زکاة دھائی فیصد ہے سو میں سے دھائی روپے حضرت عمر کتنے لے آئے پچاس روپے سو میں سے یہ بڑا مشکل کام ہے ڈھائی فیصد دیتے ہیں تو لوگ کئی حساب کرتے ہیں اور پچاس فیصد یعنی آدھے پیسے کو تھوڑا نہ سمجھے آپ حضرت عمر بہت زیادہ پیسے لے کے آئے پچاس فیصد گھر کی ہر شہعہ بھی کر کے لے آئے اور آپ فرماتے ہیں میرے علاق بڑے اچھے تھے ان دنوں اور ابو بکرے صدیق کے معاملات کا مجھے پتہ تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ آج نہ میں نے ابو بکر سے آگے گزر جانے کہتے ہیں جا کہ میں نے مال رکھا اتنی دیر میں صدیق اکبر بھی آگئے کہتے ہیں جواب تو چلو جو ہونے تھے وہ ہونے ہی تھے حضور نے جو دونوں سے سوال پوچھے نا ان سوالوں سوال ہی بڑے انفرادی تھے مجھ سے حضور نے پوچھا کیا لے کے آئے ہو ادھے دیکھو جوانوں کیا لے کے آئے ہو میں نے اس کی حضور آدھا مجھ سے پوچھا کیا لے کے آئے ہو میں نے کہا حضور آدھا لے آئے ہو پھر گھوڑ کرنا پوچھا کیا لائے ہو اور ابو بکر صدیق سے پوچھا گھار کیا چھوڑ کے آئے ہو آپ دیکھیں سوالوں میں ہی بڑے کے مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کیا لائے ہو اور ان سے پوچھا کیا اور ان کا جواب بڑا نوٹ ہے اس سوال کا جواب تھا حضور کچھ نہیں چھوڑا سارا لے کے آئے ہو جواب یہ تھا آپ سوال پوچھتے ہیں نا کہ ختم ہو گیا کھانا تو کہتے ہیں ختم ہو حضرت صدیق اکبر سے پوچھا کیا لائے ہو کیا چھوڑ کے آئے ہو انہیں کہنا کہ یہ کچھ بھی نہیں حضور نے فرمایا کیا چھوڑ کے آئے ہو کیا جواب ہے کیا حسن ہے گویا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو لا وارث تو نہیں نا بھئی کیا چھوڑ کے آئے ہو تو عرض کرنے لگے حضور گھر بڑا ہوا ہے اللہ بھی چھوڑ آیا ہوں اللہ کا رضول بھی چھوڑ آیا ہوں رہا ہوں